موسیقی تم یہاں اس راز کو فاش کرنے آئے تھے لیکن ارادہ بدل دیا شاہد تم اتنا بڑا خطرہ کیسے مول لے سکتے تھے ایوب تم نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے مو پر یہ راز فاش کر دینے کی دھمکی دی سلطان کو بخوبی یاد ہوگا میں نے کہا تھا سلاہ الدین کسی بھی طرح سزائے محبت سلاہ الدین میرا بیٹا ہے وہ میری اولاد ہے یہی سمجھوتا ہوا تھا نا اپنی گود میں پالا ہے اس کو یاد رکھو ایوب سلاہ الدین کو تم سے کم نہیں چاہتا یہ نور الدین زنگی حالات اس نہج کو پہنچ جائیں یہ ہم کب چاہتے تھے میرے سلطان ہمارا قصور اتنا ہے بس کہ ہم اس کے والدین ہیں اس سینے میں بھی باپ کا دل ہے ایو میں نے اسے ماں باپ دونوں کا پیار دیا ہے میرا دل اس کے غم میں اور اس کی خوشی کے لیے دن رات بیچین رہتا اگر سلاہ الدین پر کوئی بار ہوا یہ سلطان نور الدین اسے اپنے سینے پر روکے گا اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے اسے موت کے موں میں جانے کیسے دیا ہو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ایو یہ ریاست بھی تو ہے ایک سلاہ الدین کو معلوم ہو گیا ہوگا اس طرح کی ریاست کس کو کہتے ہیں سونا آگ میں جل کر ہی گندن بنتا ہے اور فولات سے تلوار اسی وقت بنتی ہے جب آگ میں پگلایا جاتا ہے اسے تیار کرنا ہے تاکہ ریاست کو آگے لے جانے کے قابل ہو تم نے اس کو رزاد والے معاملے کا کہہ کر ایک شک کے اندر مبتلا کر دیا ہے سلاہ الدین نے مجھ سے پوچھا تھا لیکن میں نے اسے ڈال دیا ہے جب تک میری سانس چلتی ہے سلاہ الدین کا باپ بننے کا خیال بھی دل میں مت لانا اور آئندہ یہ رازواش کرنے کی ہمت کبھی نہ کرنا ورنہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں تمہاری اولاد اور اہلیاں کس طرح سلاہ الدین سے بہت دور بھیج دیے جائیں موسیقی